ریشو اور جورا جھولے پہ اچھے سے انجوئی کر رہے ہیں کیونکہ دیوالی ہے نا دیوالی میں بڑے اور بچے اور بڑے سبھی اس دن کا انتجاہ رہتا ہے اور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں کی کلپ ہے یہ ہے دیوالی میلے کے کلپ اور میریہ میں میلا لگتا ہے تین دن پہلے دیوالی سے تو یہ اس میں انجوئی کرتے ٹائم کی کلپ ہے ہمارے پاس اور یہ پچھلی دیوالی اتنی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی بہت تھی تو رام رام جی کیسے آپ سب لوگ سواغت آپ کا ایک نئے بلوگ میں آئی ہوپ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور اس دیوالی ماتا لکشمی گونپتی گنیش آپ کے جی ان میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے دھن دانیا سکھ سمریدی سبھی دے آپ کو اور آپ کا جو بھی سال کا ٹارگیٹ ہے اس کو بھگوان پورا کرے میں یہی کام نہ کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی بہت خوش رہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے ہماری پچھلی دیوالی جو ہم نے سیلیبریٹ کی تھی اور کتنے خوشی خوشی وہ بھی دیکھیں آپ یہ دیوالی کے دن ڈیکوریشن والے دن کی پک ہے اور یہ اس طرح سے میں نے اپنا مندیر سجایا تھا بھگوان جی کے لئے فولوں کی مالا بنائی تھی میں نے گھر پہ ہی اور یہ میرا آلویج فیبریٹ پلیس میری بالکنی میرے پلانٹس اور چھوٹی سی بالکنی میں اتنے سارے پلانٹس میں نے ارجسٹ کر رکھے ہیں یہ دیکھیں کتنے سندر ہیلڈی اور ہیپی دکھ رہے ہیں آپ کو میرے پلانٹس بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کیونکہ یہ آپ کو ہمیشہ پیس فول فیل کرواتے ہیں اور اتنے چھوٹی سی بالکنی میں نے اتنے سارے پلانٹ ارجسٹ کر رکھے تھے کچھ پلانٹس میرے بہار بھی ہیں اور یہ دیکھیں میرے فرنٹ والے روم کی ڈیکوریشن اس دن میں نے پورے گھر میں لائٹنگ لگائی تھی اور یہ میرے پاس اتنی بڑی لائٹ تھی کہ پورے چاروں روم میں لگے بالکنی میں لگے اور بہار سیڑیوں میں بھی لگا لی تھی میں نے اپنے پلانٹس میں اور یہ دیکھیں جگ مگاتے ہوئے پلانٹس کیسے لگ رہے ہیں مجھے تو بہت سندر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کیا یہ بات ہے ان کی کہ اتنے پیارے اور سندر تو بہت خوشیوں والی تھی اور یہ دیوالی یعنی کی پچھلی دیوالی اور میں آپ کو بتاؤں گی میرے ساتھ پورے بلوگ میں آپ بنے رہی ہے کہ ہم نے یہ والی دیوالی کیوں سیلیبریٹ نہیں کی اور ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ہم اتنا بڑا سال میں ایک بار تیوارتہ وہ نہیں منا پائے تو تب تک آپ نا یہ میرے پچھلی دیوالی انجوئی کیجئے لوگ اور یہ میرے بچے یہ دیکھیں ریشیو اور جورا انہوں نے بہت انجوئی کیا تھا اور ہم سب ہی انجوئی کرتے ہیں وہ میرے ہزبن دیکھیں پٹا کے بم چلانے کے لئے اور یہ ریشیو وہاں جورا جورا ڈرتا ہے تو دور سے ہی دیکھتا ہے جب کوئی پٹا کے بم جلاتا ہو دیکھیں کلائپنگ کر رہا ہے اور یہ ہمارے ایک بھائیا ہے ان کا بیٹا ہے وہ جنہوں ان کی فیملی مارے گھر آئی ہو تھی دیوالی سیلیبریٹ کرنے کے لئے تو ہم نے دیوالی میں لکشمی پوجا کیا اچھے سے کھانا کھایا اور اس کے بعد بہت لیٹ تک نائٹ تک بھی ہم جب کوئی بھی نہیں دھنا تب تک ہم نے وہاں پہ پٹا کے فوڑے تھے اور آپ جب اتنی دھو رہتے ہیں اپنے گھر سے تو ایسے کوئی آپ کا گھر آتے ہیں آپ کا کوئی اپنا بن جاتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مل کے سیلیبریٹ کرنا دیوالی اور ویسے بھی دیوالی تو خوشیوں کا تیوار ہے تو سب کے ساتھ ہی انجوئے کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں ہم بھی ڈر رہے تھے کہ یہ بچے بڑے بڑے بھلے بھم پٹا کے بڑے بھوڑ رہے کہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر جائے میں یہاں بھی کلپ بنا رہی تھی اور ادھر دیدی تھی جو میرے پاس کھڑی تھی ہم نے تو ایک دو فل جڑی جلائی تھی بس ان کی گوڑیا تھی ساتھ میں اس نے بھی بم فوڑے تھے میں نے اور دیدی نے تو صرف فل جڑی جلائی تھی پر انجوئے ہم نے بہت کیا تھا بہت زیادہ انجوئے کیا تھا اور یہ پھر سے مندر کی جو ڈیکوریشن کی تھی مجھے میرا مندر مندر تو ویسے ہی اچھا ہی لگتا ہے بھگوان کی جگہ پھر بھی جب آپ منس اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہو تو اور بھی سندر لگتا ہے کہ آپ بھگوان جی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو اور ساتھ میں بیچ بیچ میں میں ڈیکوریشن کی اور اپنی فوٹو ڈالتی جا رہی ہوں یہ وہ دیدی جا رہا ہے موسیقی 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 یہ دکھیں دیوال میلے کی فٹوس یہ دیکھیں کیسے بچے انجوئی کر رہے ہیں اور وہاں پہ نا یہ گوڑے بھی اونٹ بھی تھے میلے میں بچوں نے بہت انجوئی کیا یہاں پہ پرائیس بھی ملتا ہے ایک بھئی ایک سکوٹی ایک کو گاڑی اور ایک کو بائک نکلی تھی آپ کو کوپن لینے پڑتے ہیں اور پھر لاسٹ میں پارٹی کے لاسٹ میں آناؤنس کرتے ہیں کوپن نمبر اور پھر جو کوپن نمبر ان کے پاس ہوتا ہے مطلب سیم کوپن نمبر ان کو ملتا ہے تو وہ بینر ہوتے ہیں اور دیوالی کے بمپر پرائیس لے کے جاتے ہیں یہاں سے تو بہت اچھا لگتا ہے بھئی اچھا پوچھوئی مت اور یہ دیکھئے اس دیوالی یہ دیوالی ہمارے لئے بلکل اچھی نہیں رہی اور آپ نے میرے پچھلے بلوگ میں بھی دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو دیکھئے اور میں ریزن پھر سے بتا دیتی ہوں پر اس سے پہلے میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے ہمارے گھر کے اندر کی دیوار ہے یہ بہت ہی گندی ہو جو کی تھی اتنا سمان فیلا ہوا تھا یہ دیکھئے بلکل بلیک تو اس دیوار کا سارا سمان نکال لگی اور یہ دیکھئے میں نے پینٹ کر دیا تھا دیوار کو تاکہ یہ تھوڑا ٹھیک دیکھے اور آپ بتائیے آپ کو بھی پینٹ کیسا لگا کہ دیوار پہلے سے بیٹر لگ رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھئے پوری دیوار پہ میں نے پینٹ کر دیا تھا اور اکیلے ہی کیا تھا میں نے اس پہ بہت کائی لگی ہوئی تھی اس کو پہلے اتارا اور اس کے بعد میں نے پینٹ کیا اور یہ ٹیبل کو یہاں لگا دیا میں نے اس پہ جو ایکسٹرا سمان ڈیلے کا یوز کرتے ہیں مانگن میں جھوڑو وغیرہ بکٹ وغیرہ وہ رک دی تھی میں نے اور شام کو دیواری ہم نے سیلیبریٹ کی نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو دیواری تو نہیں منا رہے ہم اور دیواری ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں کیونکہ ابھی 3 منٹ پہلے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور دوسرا ریجن یہ تھا کہ یہ ہی ہمارے آرمی اریا میں ہماری کوارٹر کے پاس میں ہی ایک دیدی ہیں ان کو ٹوینس بیبی تھے تو لڑکی پہلے کی ڈیتھ ہوگی تھی اور لڑکے کی دھنتیرس والے دن ڈیتھ ہوئی تھی تو ہماری اس پوری لائن میں ہی دیواری مطلب بچوں گرہ نے پٹا کے فوڑے تھے پر انہوں نے دور پارک میں جا کے فوڑے یہاں نہیں اور تھوڑا بہت ہی کسی نے دیپک جلائے ہوں پر میں نے تو کوئی دیپک کچھ بھی نہیں جلائے تھا اور نہ ہی میرا من تھا جب آپ دکھی ہو آپ کیا سپڑوس میں دکھ ہونا تو خوشیاں منانے کا بلکل بھی من نہیں کرتا ہے بلکل بھی نہیں اور نہ ہی اچھا لگتا ہے صرف تین مہینے کا بیبی ان کا گیا تھا تو وہ دیدی بہت پریشان تھی بہت زیادہ میں تو بھگوان سے یہی مانگتی ہوں کہ نیکسٹ دیواری جب تک آئے تو ان کے پاس ان کا بیبی واپس آ جائے اور وہ پھر سے اچھے دیواری سیلیبریٹ کریں اگلے سال خوشیوں سے پر یہ دیواری ان کے لئے بلکل اچھی نہیں تھی اور نہ ہی میرے لئے تو میں نے سوچا کہ میں شام کو یہ مندر کو صاف کر لیتی ہوں پھر میں نے پورا مندر کے سب سامان باہر نکال دیا تھا سارے آئٹم جیتنے بھی تھے اور مندر کو پورے اچھے سے کلین کیا تھا پورے مندر کو اچھے سے صاف کر کے گنگا جل سے دھو کر اور سب یہ فوٹو وغیروں کو صاف کر کے میں واپس سیٹ کر رہی تھی سامان کو اور یہ سامان سیٹ کرنے کے بعد یہ میرے کو دعا ہے کہ جب تک اور میں سیٹ اس لئے کر پا رہی ہوں کیونکہ اس دن ہم دیوالے سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے تو اس دن ریشو کو تو ایک بھائیہ اپنے گھر لے گئے تھے کیونکہ بچہ وہ جانتا نہیں ہے تو لے گئے تھے اس کو وہ آیا تھا رات کو ساڑھی دس بجے واپس بھائیہ کے گھر پٹا کے بٹا کے فوڈ کے آیا تھا وہ اور یہاں پہ جورا اس ٹائم سو ہو رہا تھا تو میں کر رہی تھی سامان ورنہ یہ کرنے نہیں دیتے ہیں مجھے اور اسے بیچ نا وہ اوٹ بھی گیا تھا جورا پتہ نہیں اس کی نیند کھل گئی تھی پر میں نے تو ساؤنڈ بھی نہیں کیا پر بچے ادھر دور پٹا کے وغیرہ فوڑ رہے تھے نا بڑے والے بم تھی تو ان کی آواز سے وہ اوٹ گیا تھا پھر میں چلو ٹھیک ہے اپنے بھگوان جی کہتے ہیں پوجہ تو کرنی ہے کیونکہ پوجہ تو ہم ڈیل ہی کرتے ہیں صبح اور شام اور یہ دیکھیں اس نے اپنا دھرم پورا کر دیا ہے یہ اٹھ کے آگیا ہے اپنے دیکھا ہوگا پھر تب تک میرا اولموس میں نے کر لیا تھا بس تھوڑا سا ہی باقی تھا تو میں یہ سمان سیٹ کر کے میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ اٹھ گیا تو یہ دون رہا تھا کہ ریشو کہیں اور پاپا کہیں تو میرے ہزبن تو گراؤنڈ میں گئے ہوئے تھے اور ریشو وہاں گیا ہو تھا بھائیہ کے گھر تو میں اس کو بولی کہ پانچ سات منٹ رکھ جا میں یہ سمان رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد تیر کو دودھ گرم کر کے دونگی اور پھر ہم پوچھا کریں گے ممی بیٹا پھر یہ میرے کو بیچ میں ہی لگا ہوا تھا کہ نہیں میرے کو اب بھی نہیں کہاں گئے نیند میں سے اٹھنے کے بعد ایک بار بچہ کرتا ہی ہے تو پھر تھوڑے دیر بعد یہ بھول گیا تھا کیونکہ وہ جو بھائی آئے تھا وہ ان کے لئے نئی بول لے کے آئے تھے تو اس بول کو دیکھ کے وہ بھول گیا تھا تو میں یہ دیکھ رہی تھی جو کام کی چیزیں ہیں وہ بس میں رکھ رہی تھی اور مندر میں ویسے بھی بولتے ہیں کہ ایکسٹر جو بلکل یوز کرنے کے آپ کے چیزیں نہیں ہونا تو آپ مندر میں مت بھر کے رکھو بلکل کلین اور ساپ سترہ مندر کو رکھو آپ جتنا ہوسکے پرانی چیزیں بھی آپ کو جو یوز میں نہیں ہیں وہ بھی آپ بلکل مت رکھئے تو میں وہی سمان جو جو میرا مندر میں رکھنے والا تھا اس کو میں ایک طرف کرتے جا رہی تھی اور ساتھ میں ساتھ میں رکھتے جا رہی تھی اور جو جو سمان میرا بینہ یوز کا تھا اس کو میں الگ سے ڈال جا رہی تھی جو بلکل یوز کرنی تھا اور میرے ہزمن کیا کرتے ہیں وہ پوجہ کرتے ہیں تو کھالی مچی سوتی نا ان کو بھی باکس میں ڈال ڈال کے یہ مندر میں رکھ دیتے ہیں وہ فینکتے نہیں ہیں تو کچھ ایسے کر کے بھی وہ سمان ایکسٹر یہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے جو بینہ یوز کا مندر میں اور اس کا کوئی یوز بھی نہیں ہے اور میں یہ بول رہی تھی بھئی آپ کو یہ میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں آپ کامنٹ کر کے بتائیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بھئی اور اس کے بعد ہم ماں بیٹا نے کیا کیا تھا بس اولموس ہونے ہی والا تھا کام پر میں نے اپنے مندر کی نا ہم نے دیوالی چاہے سیلیبریٹ نہ کی ہو اور میں نے مندر کی ڈیکوریشن اچھے سے کی تھی اور بلکل اچھے سے سجا دیا تھا میرے مندر کو کہ بھگوان جی کی جو جگہ ہے نا اس کو تو ہم اتنا اچھے سے سجا دیں اور اتنا سندر بنا دیں کہ بھگوان جی کو یہ نہ لگے بلکل ہی اور یہ دیکھیں ایک سمان جو بھی یہاں تھا میں نے سب اٹھا دیا تھا اور مندر کی ڈیکوریشن ہو گئی ہے بلکل اچھے ٹپ ٹپ اور ڈیکوریشن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے لکشمی پوجا کی تھی ڈیلی پوجا کرتے ہیں اور لکشمی پوجن بھی کرنا چاہیے اور یہ میرے گارڈن کا فلاور ہے یہ جو گلاب کا فلاور آپ کو دکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ لکشمی جی کے لئے پوجن کر دیا ہے اور میں نے دیوالی میں اور تو ہم نے دیا جلائے نہیں تو میں مندر کا اور تلسی میں جو دیا رکھا ہوتا نا وہ میں ہر سال چینج کرتی ہوں کیونکہ اس سال میں یہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو دیئے چینج کرنے ہی چاہیے پورے سال میں جو آپ یوز کرتے ہیں تو لکشمی پوجن کے بعد یہ ڈیکوریشن دیکھیں جی میرے کو تو بہت سندر لگی آپ کو کیسے لگی